اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں آپ کو شرم دیپ کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ خوبانی کا میٹھا گر میں کسی کی سے تیار کر سکتے ہو آئیے جانتے ہیں ایک پاؤں کے قریب آپ خوش خوبانی لیں گے اور اس کو ساری رات کے لیے آپ پانی کے اندر ڈپ کر دیں گے سیکنڈ ہے آپ کیا کریں گے سیکنڈ ہے یہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کی بن جائے گی اس شکل میں آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے گھٹلیاں نکال لینی ہے اس کی مزید اس کے اندر ہمیں ونیلا فلیور میں کسٹر چاہیے اس کے بعد قریباً ایک کلو کے قریب ہمیں دودھ چاہیے اس کے بعد آپ ایک برطن کے اندر اس کو ڈال لیں گے اور اس کو ہم آگ کے اوپر پکائیں گے اس کو آگ کے اوپر پکانے سے پہلے ہم اس کے اندر ایک گلاس کے قریب پانی شامل کر دیں گے اور اس کو مزید درم کرنے کے لیے اس کو کچھ تیر کے لیے ہم اس کو آگ کے اوپر رکھیں گے تاکہ یہ مزید جو ہے پک جائے جب تک ہماری خوبانی جو ہے تیار ہو رہی ہے پک رہی ہے اتنی تیر میں ہم لوگ جو ہے کسٹر تیار کریں گے کسٹر تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم دودھ شامل کریں گے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ اس کے اندر جو ہے چینی کو بھی شامل کر دیں گے ایک پیالی میں آپ ٹھنڈا دودھ لیں گے اور اس کے اندر آپ ونیلہ کسٹر جو ہے وہ اس کو شامل کر دیں گے اس کے تین چمچ آپ اس کے اندرے شامل کرو گے ایک پیالی میں آپ ٹھنڈا دودھ لیں گے مزید پردار مینٹ پکانے کے بعد کسٹر جو آپ کا تیار ہو جائے گا اب ہم اپنی حبانی کو جو ہے وہ ریڈی کریں گے حبانی کو اب ہم گرینڈر میں ڈالیں گے اس کو ہم گرینڈ کریں گے اپنی حبانی کے جو گھٹلیاں تھی آپ کے پاس ان کو آپ توڑ لیں گے اس کے در سے بادام نکالیں گے اس بادام کو آپ پھر اس حبانی کے اس میٹھے کے اوپر آپ ڈالو گے جو کہ اس کے ٹیسٹ کو مزید اچھا کر دے گا اس لئے حبانی کا میٹھا جو ہے تیار ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگیا تو لائک زور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی پریز ایک کلک رائٹ بٹن پر زور کریں پوش رہیں ایسے مسکراتے رہیں اللہ حافظ